اگر ہم یہ کیا کا جواب یہ اب اس کے اوپر اس کے پیپر لگے گا جو دونوں کو چپکا دے گا آپس میں واہ بھائی واہ یا اس کو اور لسی ڈی کو آپس میں چپکا دے گا اچھا ہاں یہ کس لے لگا دے گا اب یہ پنچ ہوگی یہ دکھر یہ پنچ ہوئی یہ اب یہ پنچ ہو جائے گی اوہ اوہ یہ تو بہت تیڑا ہے یہ آپ دیکھیں ویورس یہ تو ارفان بھائی ختم ہے آئی یہ آپ نے ڈال دیا یہ ڈال دیا اس کو چالوں کیا ہاں یہ بھی نکلا آئی ہاں در گئے ہوں گے مہنگا موبائل فون ہے پچاس ہزار روپے کا تقریب آنا آتی ہے وی ٹونٹی ہے اچھا یہ تو اسکرین فنگر والا لگا ہے اسکرین فنگر والا لگا ہے اکثر لوگ جو اس کا گلاس چینج کروانے میں ڈڑھتے ہیں اچھا کیوں سی تھی لیکن گلاس ٹوٹا ہوا تو اندر سے بہر ڈیمیج تھا تو فٹنگ کرنے کے بعد اس کی شکل ہی چینج ہو گئی کیوک کٹ تو دوستو آج ہم موجود ہیں عرفان بھائی کے پاس اور عرفان بھائی کمال کا کاریگر ہے کس چیز کا کاریگر ہے جس چیز میں آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ موبائل فون آپ کے موبائل فون کے ڈسپلی کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا ڈسپلی ٹوٹ جائے کریک ہو جائے گلاس ٹوٹ جائے ریبن کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے عرفان بھائی جادو سے ٹک کرتے یہ جادو سارے ان مشینوں میں ہیں اور ان کی آت کی صفائی میں ہیں تو میں آج پورا پروسس آپ کو بتاؤں گا کہ عرفان بھائی کس طرح ٹک کرتے ہیں کیسے ٹک ہوتا ہے اور آپ کا موبائل کے کتنے پیسے چارج ہوتے ہیں ایک موبائل فون کے گلاس کے کیا چارجی سے پینل کے کیا چارجی سے اور ریبن کے کیا چارجی سے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیں السلام علیکم عرفان بھائی ایرفان بھائی ذرا ہمیں بتایا کوئی ایسا ڈیمیج موبائل فون آپ کے پاس ہو تو بننے سے پہلے کیسا ہوتا ہے بننے کے بعد کیسا ہوتا ہے ذرا ہمیں بتایا کوئی ڈیمیج موبائل فون آپ کے پاس ہو کیا چارجی سے اوہوہو یہ تو بہت تیڑا ہے یہ آپ دیکھیں ویورز یہ تو ایرفان بھائی ختم ہے کونسا موبائل فون ہے یہ یہ ہواوی کا ہے پی ٹھٹی لائٹ ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے کیا خرچہ ہوگا سو ایرفان بھائی اس کی پوری ہاؤزنگ مغیرہ سب ہم چینج کریں گے اچھے ہاؤزنگ چینج یہ تیار ہو جائے گا اور یہ جو تیڑا ہے آپ دیکھ سکتے یہ توڑا سا یہ دیکھو منا ہوا ہے تیڑا ہے تو یہ سیدھا ہو جائے گا ہاں یہ کوئی ہاؤزنگ چینج کر دیں گے ہم نہیں لگا دیں گے اچھا یہ دکھو نہیں بہت زیادہ کرو ہے بہت کرو ہے بہت کرو ہے یہ آگے پیچھے ایسے لگ رہے ہیں کہ گاڑی چھڑی ہوئی اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا تیار تو آپ دیکھ سکتے کہ بلکل ڈیمیج موبائل فون ہے بلکل کرو سے بلکل مڑا ہوا ہے تیڑا ہے اور آگے سے بھی ڈیمیج ہے پیچھے سے بلکل مڑا ہوا ہے بہت یہ پہلے سیدھا کرے گا اس کا فرام اور اس کے بعد پینل لگائے گا اس کے اندر چھیک کرے گا بلکل اوکے کرے گا کیا خرچہ آ جائے گا اس پر اگر اس کی ہاؤزنگ چینج کریں ہم نے تقریبا ساڑھے تین ہزار روپے سے خرچہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے کہ بلکل تباہ فون ابھی آپ جائیں گے آپ کو پانچ سو روپے نہیں مینیں گے اس کے کیونکہ بلکل ڈیمیج ہے بنانے کے بعد یہی فون آپ کا کم سے کم دس ہزار روپے میں بھی جا سکتا ہے ساڑھے تین ہزار روپے خرچہ کرنے کے بعد پرانا موڈا لے لیکن اس کو بنانا آسان نہیں ہے آپ نے دیکھی اس کی حالت یہ بھی عرفان بھائی تیار کر دیتا ہے بہت زبردست ماشاءاللہ کافی اچھا میں تو بڑا امپریس ہو گیا عرفان بھائی آپ سے ماشین کے اوپر یہ دیکھیں اس کو ماشین کے اوپر رکھا یہ دیکھیں ابھی تھا ہیٹ ہوگا نا آجا ہیٹی ہوگا ماشین کا نام کیا اس ملکل گلاتی ہے اسے ہم گلاس ملکل کٹنگ کرتے ہیں اور پینل بھی الگ کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے پینل اس کو میں الگ کروں گا یہ کسی سے الگ کرتے ہیں یہ ہیٹ کر کے پیپر ہوتا ہے باریک پیپر ہوتا ہے اس کو بہت احتیاط سے کرنا پڑتا لیکن یہ ایلی ڈی ہے نازک ہوتی ہے ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو ٹائم تو بہت لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا حساب سے تھوڑی کٹنگ وگرہ ویڈیو میں دیکھ لینا کیونکہ بہت لمبا ٹائم اتنی لمبی بھی ویڈیو تو آپ نہیں چلا سکتے یہ دیکھیں یہ میں نے لگ کر دیا اچھا موشب آیا اب یہ میں بیک پیپر یہ ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ اسے ڈیمیج ہو گئی رہا تو نہیں ہے یہ بعض اوقات کونہ ہو گئی رہا دیمیج ہو گئی رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یلو ڈسپلی آتا ہے یہ دیکھو یہ میں نے اٹھا دیا میں نے چیک کیا کہیں پر بھی نہیں ہے آگیا نظر اب میں دیکھو گلاس کاٹ رہا ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو اب یہ گلاس ال سی ڈی سو الگ کر رہا ہوں یہ تار سے الگ کر رہا ہوں یہ وائر آتی ہے اگر میری وائر کٹ رہی ہو کوئی خاص قسم کی وائر آتی ہے ہاں یہ الگ وائر آتی ہے یہ گلاس کی وائرنگ یہ الگ آتی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں الگ کر لی ال سی ڈی اب میں اس کو ساف کروں گا کپڑے سے اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ہم ہر ال سی ڈی کے الگ الگ سفائی کا طریقہ ہوتا ہے یہ تو میں کپڑے ساف کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ساپ یہ سفائی ہونے کے بعد میں آپ کو باتاتا ہوں ہوں ٹھوڑا اصل میں میرا دیان وہاں پر بھی ہے آپ کے طرف بھی ہے تو تھوڑا میں مز مائنڈ ہو رہا ہوں بس یہ دیکھیں اب میں آپ کو ان پر دیکھ را ہوں اندر سے تو بلکل یہ تیار ہوگے بلکل فنشنگ آ جائے گی اس پے انشاءاللہ یہ دکھو یہ لو ڈسپلی آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے ابھی میں اس کی ریبن چینک کروں گا یہ ریبن سے اس کا مسئلہ آتا ہے پہ بیقی ریبین کے بے وہ عربی میں مطمئے باہر ہیں اب چاہتے ہیں تک ہے اور خرابنا ہم نے تساک لگو اور گرگر دکھا رہی ہے اس کے پرنٹ کے وارے ہیں یہ پرنٹ آلسڈی ہے کیمری کے پرنٹ کیمرے کے د abbت دیکھتے ہیں کہ میں معیوم بھی دیکھتے ہیں ابھی کیا کر رہا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ریبن ساف کر کر اس کے اوپر میں جو ہے نا یہ ٹیپ ہوتی ہے ٹیپ لگتی ہے اس کے اوپر یہ گلو ٹیپ ہوتی ہے جو اس کو چپکا دیتی ہے ریبن کو LCD کے اوپر اچھا یہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو ہیٹ دینی پڑتی ہے نا یہ ابھی ہیٹ دے کر اس کو چپکا نہیں پڑتی ہے یہ بھی ہیٹر ہے یہ بھی ہیٹر ہے آئرن ہیٹر ہے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ تو کوئی ریبن میں اس کے اوپر فکس کروں گا اچھا یہ بھی ریبن کا پروسیس چل رہا ہے بھی پورا بھی ریبن ابھی لگی نہیں یہ آپ دیکھتے جائیں اب میں آپ کو جواب بھی دیتا جا رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اب سامنے کیمرے پر بھی نظر رکھیں گے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کیمرے پر نظر آیا یہ ریبن نظر آئی کافی زوم ہوگے بتا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ریبن ہے نا اس سے آپ کو پتہ لگے گا یہ بلکل پوائنٹ سے پوائنٹ ملے ہیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اب یہ دیکھوں میں اس کو پنچ کروں گا ریبن میں نے سیٹ کر دی اب یہ پنچ ہوگی یہ دیکھوں یہ پنچ ہوئی یہ اب یہ پنچ ہو جائے گی یہ پنچ ہو رہی ہے یہ ہو گئی پنچ یہ دیکھ لیں ریبن آپ کو نظر آ رہی ہے پوری پنچ ہوگا اس کے اوپر یہ بھی بلکل صحیح ہو گیا ہاں ابھی میں چیک کریں گے نا ڈسپلی ماب کو چیک کر رہا ہوں یہ ابھی میں اس کو غالب کروں گا یہ کیا کر رہا ہو یہ اس کے اوپر میں نے ریبن لگائی تھی نا یہ دیکھ لیں یہ اب میں یہ آپ کو سیٹ کے اوپر چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے گائز کتنا بڑا پروسس ہے اچھا یہ یہ ابھی پیس میں آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹھا رہا ہو جائے گا بلکل بھی یہ دیکھیں ابھی پہلے جیلو ڈسپلی آ رہا تھا پھر ڈسپلی آئیٹ ہو گیا اب میں یہ ٹچ کی ریبن اس کے ساتھ جوئنٹ کر کر پھر میں آپ کو یہ ٹچ کی ریبن میں نے الگ کر رہی تھی نا وہ آپس جوئنٹ کرنی پڑتی ہے نا ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا اب ویڈیو بھگا بھی دیں نا یہ اب میں ٹچ کی ریبن یہ دیکھیں یہ میں ابھی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پرنٹ بھی اس کے پرنٹ بھی یہ ریبن کافی ہے یہ ریبن کے لئے کام کی ہے یہ ریبن کی مشین ہے اس سے ریبن مگرہ پنچ ہو کر رہا ہم سب ہوتی ہے نا یہ سیکنڈ پروسس جو ہوتا ہے یہ والی مشین کو ہوتا ہے ریبن کے مسئلہ میں پہلا پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ گلاس اتارتے ہیں یہ تو ابھی پنچ کر رہا ہوں میں یہ ٹچ کی ریبن پنچ ہو جائے گی اس کے ساتھ جو ہم نے الگ کی تھی ہم اسے مین ریبن سے سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ اپنے حساب سے ویڈیو میں جو سیٹنگ کرنے ہو بگانے ہو کیونکہ اتنی لمبی تو ویڈیو آپ بھی نہیں چلا سکیں یہ دیکھیں یہ لگ گئی یہ لگ ہوئی بھی تھی یہ دیکھیں اب میں آپ کو ٹھکا ٹچ بھی چیک کرواتا ہوں ٹچ بھی کام کر رہا ہے ڈسپلی بھی چیک کر رہا تھا ہوں پہلے یلو ڈسپلی تھا اب اس کا بلکل کلیر ہو گیا جیسا ہوتا ہے یہ آپ چیک کریں کافی لمبا پروسس ہے ہمیں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے واقعی اس کے اوپر گلاس لگی گا میں آپ کو دکھا دوں کہ گلاس اس طریقے سے لگ رہا ہے بہت تیکنیکل کام ہے اور ہم تو پہلے سے کرتے بھی آئے ہیں تو ہم کو اتنا باری نہیں پڑتا ہم اتنی سپیٹ میں بھی کر رہا ہوں ورنہ تو یہ ساف کرنے میں ہی ٹوڑی ہے اچھنا باری یہ ٹوڑی خریم وہ گلاس ہی ہے وہ صرف گلاس لگا ہوتا ہے وہ صرف گلاس کے اوپر ہوتا ہے یہ یہاں پر کے سامن گا ہے یہ گلاس ہوگی یہ گلاس خریفانی ہے یہ گلاس ہے یہ گلاس ملکتا ہے اور یہاں لگتے ہیں کلاس پنچ کرے ہیں گلاس پنچ کروں یہ کیلس میں گلاس پنچ ہوں یہ آپکو دکھاتا ہوں اسی پیپر لگئے کہ اس کو پر سے پیپر لگے گا جو دونوں کو چپکا دے گا آپس میں واہ بہائی واہز کیا آپس میں چپکا دے گا یہ کس لے لگا تھے یہ پیپر یہ چپکا نہیں کیلئے نا یہ گلو پیپر ہوتا ہے چپکنے والا پیپر ہوتا ہے جو آپس میں LCD اور touch آپس میں چپک جائے گی اچھا 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 چپکانے کے لئے کوئی چیز صحیحت ہوگی نا یعنی کہ touch کو چپکانے والا یہ گلو پیپر ہے یہ گلاس ہے اس کے بھرے کچھ نہیں لگا ہوا تھا چپک جائے گا یہ پیپر کے وجہ سے چپک جائے گا وہ مشین اس کو پنچ کرے گی آپس میں دیکھو میں موبائل کا کام کرتا ہوں لیکن یہ چیزیں دیکھو مجھے آج پتہ لگ رہے گی یہ میں نے اس کے اوپر سیٹنگ دیکھی کہ کہاں LCD صحیح آئے گی کیونکہ LCD آؤٹ نہیں ہونی سے اگر آؤٹ ہوگی تو فٹنگ کے اندر ٹوڑی آئی گی یہ میں نے یہ مشین پرسی ہے یہ میں اندر ڈالا ہوں یہ دیکھیں یہ مشین کے اندر پنچ کرے گی اس کو یہ پنچ کرے گی یہ اوٹومیٹلی کے پنچ ہو جائے گا یہ میں نے ایک بٹن دوائی یہ بٹیاں ہوتی ہے اس کے اندر یہ ٹائمنگ ہوگیرہ سب سیٹ کی ہوئی اس کے اندر یہ اٹومیٹک مشین ہے نا اس کو مینویل بھی چلا سکتے ہیں اٹو بھی چلا یہ دیکھا یہ خود اپنا کام کرے گی بند ہو جائے گی پھر میں اس کی ایلزیڈی نکال دوں گا اس کے اندر اچھا توڑی دیر میں آپ نکال دوں گا یہ میں دیکھوں گا مشین کہا یہ کام ہو گیا پورا اب آپ دیکھیں یہ اوپر نیا گلاس ہے یہ چپک گیا یہ دیکھیں یہ قریب سیلے کے ببل نظر آگے گی یہ بسکول الکی بل کے ببل جو نظر آ رہے ہیں نا یہ میں ببل ریموور میں ڈالوں گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا یہ بھی مشین میں ہاں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک منٹ یہ آپ نے ڈال دیا یہ ڈال دیا اس کو چالوں گیا ساؤنٹ تو برا زبردست ہے بھائی اچھا بھی نکلا آپ درد تو گئے ہوں گے اچھانک ساؤنٹ اب یہ تیار ہوگی ہے اب ببل بھی ختم ہوں میں آپ کو چپ کر رہا ہوں آپ نے دیکھتا اس کپروسس آپ چپکے گی ایل ا ٹ اس کی ہا پہلے میں آپ کو چپ کریں اچھا پہلے چپ کریں گے پھر اس کی چپکیں گے ایل ا ٹ بھی دیکھیں انو دیکھیں نیسے لیا ہے ایل ا ڈ دیکھیں لیڈی بھی ہوئی ہے اور جو کام ہو آپ کے سامنے ہوا یہ دیکھ لیں یہ ٹیچ ہوگی رہا چیک کریں بلکل ٹیچ ہوگی رہا صحیح ہے ڈسپلی بھی بلکل ہوکی ہے تو ویورز میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چپکنے کے بعد تھوڑا سا پروسس اور لگے گا تو ویورز آخر خار الفا تیار ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد صفائی کرنے کے بعد عرفان بھائی نے ہمیں ہاتھ میں دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفا کتنا شاندار فٹ کتنا شاندار فٹنگ ہے آپ پیچانیں گے کہ یہ وہی موبائل فون تھا یہ وہی الفا تھا عرفان بھائی آپ نے تو کمال کر دیا اس کے کتنا خرچ آیا اس کے انہیں تقریباً دو ہزار روپے خرچ آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اگر الیٹی لینے جائیں گے تو اول تو ملے گی نہیں اگر ملے گی بھی تو آپ کو کم سے کم بھی چھے سے سات ہزار روپے میں ملے گی یہ پرانا موبائل فون ہے کسی ٹیم یہ موبائل فون بہت ہی زبردست ہوا کرتا ہے تو بورٹ ڈیمانڈڈ فون تھا لیکن آج کل اس کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن الیٹی اس کی ابھی بھی مہنگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کر دیا اور یہ وہی تھا آپ نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے یہ پروسس میں چل رہا تھا کہ کس طرح اس کی الیٹی الیٹی تو صحیح تھی لیکن گلاس ٹھوٹا ہوا تو اندر سے بورٹ ڈیمیج تھا تو فٹنگ کرنے کے بعد اس کی شکل ہی چینج ہو گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی موبائل فون آپ پچانیں گے نہیں دو ہزار روپے میں آپ کا موبائل فون بلکل نہیں ہو گیا تو یہ ارفان بھائی کی فٹنگ دیکھ لے آپ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا اچھا کام کرتا ہے ارفان بھائی اچھا ارفان بھائی ذرا بتایا ہمیں یہ کہ آپ نے کچھ موبائل فون تیار بھی کیا ہوں گے ٹھیک ہے سارا پرو سیسٹر ہم نے آپ کا دیکھا کہ ڈیمیج موبائل فون دے کے ٹوٹے ہوئے کس طرح بناتا ہو جو موبائل فون آپ کے بعد تیار ہے ذرا ہمیں دیکھا ہے میں آپ کی موبائل کی فٹنگ چیک کروں اور اپنے ویور سے بھی شیئر کروں کہ کتنی اچھی فٹنگ کی ہے اچھا یہ وائی تینٹیس ہے یہ تو بلکل نیو موڈل ہے آپ دیکھ سکتے کہ بلکل نیا موڈل آیا ہے دو ہزار بائیس کا ہی موڈل ہے یہ وائی تینٹیس ہے آپ یہ فٹنگ چیک کریں آپ کو ذرا بھی نہیں لگے گا کہ اتنا شاندار فٹ کیا ہے ارفان بھائی نے اور یقین کرے گے یہ اس طرح ڈیمیج ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آلت ہوتی ہے پورا کل کے ٹھیک ہوتا ہے ارفان بھائی یہ فٹنگ چیک کرے بہت ہی شاندار فٹنگ کیا ہے یہ بھی مہنگا موڈل اس کا کیا خرچ ہے اس کے گلاس کا اس کا دو ہزار روپے یہ آپ دیکھ سکتے کہ دو ہزار روپے میں اتنا موڈل فون آپ کا بلکل نیو ہو جائے گا صرف دو ہزار روپے میں یہ بلکل نیو موڈل ہے آپ ذرا اور دیکھائیں موڈل فون یہ پڑا ہوئے یہ اپو کا ہے یہ اپو کا اچھا یہ اپو کا موڈل فون ہے میڈیا میں تقریباً دو ہزار بیس کا انیس کا موڈل ہے ایت ریپ پن ہے شاید یہ ایت ریپ پن ہے اس کے کیا چارجز ہے اس کے بھی دو ہزار روپے چارجز دو ہزار روپے یہ آپ دیکھ سکتے ویورز اس کی بھی فٹنگ چیک کریں کہ بہت ہی وی آئی پی طریقے سے اس کی فٹنگ ہے اور بہت بری حالت میں ہوتی ہے اگر آپ اس کو پہلے بننے سے پہلے چیک کریں گے تو بہت بھرا لگے گا آپ کو کوئی لے گا نہیں آپ سے دس ہزار روپے میں فٹنگ کرنے کے بعد یہی موبائل فون آپ کا اٹھارہ انیس بیس ہزار روپے میں جائے گا فٹنگ اگر اچھی ہو تو آپ کے موبائل فون کی ویلیو بھی اچھی ہوتی ہے اچھا کچھ اور موبائل فون ہے ذرا ایک آدھ اور بتا دے تاکہ اپنے ویورز کو میں جو ہے بلکل سٹی فائی کروں کہ اپنا میرا عرفان بھائی فٹنگ بہت اچھی کرتا ہے عرفان بھائی ہمارے جلانی سنٹر والے یہ شاید لوک لگا ہوا ہے یہ کسٹمر کا لوک لگا ہے اچھا کسٹمر کا لوک لگا ہے یہ تو بہت مہنگا موبائل فون ہے پچاس ہزار روپے کا تقریبہ نہ آتا تھا وی ٹوینٹی ہے اچھا یہ تو سکرین فنگر والے لگا ہے یہ سکرین فنگر والے لگا ہے اکثر لوگ جو ہے اس کا گلاس چین کروانے میں ڈڑھتے ہیں کام نہیں کرے گا کولنگ سر کام نہیں کرے گا لیکن یہ آپ دیکھ لیں جب جاتا تھا وی ٹوینٹی ہے ارفان بھائی کہہ رہے کافی لوگ درتے ہیں اس کا ٹیچ وغیرہ گلاس لیکٹر ٹیچ ہوتا ہے اس کا گلاس ہوتا ہے یہ لیٹی ہے یہ لیٹی ہے یہ تو تقریبہ پچاس ہزار روپے گا موبائل فون ہے پچاس ہزار روپے کا موبائل فون ہے اور کتنے میں لگتا ہے اس کا گلاس اپرول ہم اپنی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس ہزار بہت نازک فون ہے اس کا بھی اپرول وغیرہ نہیں ہوتا کو صرف تین ہزار روپے میں آپ کو فٹنگ کر کے بلکل مکمل سارا پروسس کر کے آپ کو تین ہزار روپے میں کر کے تک یہ آپ فٹنگ چیک کریں آپ وی ٹوینٹی کی فٹنگ چیک کریں یہ پچاس ہزار روپے بیک چیک کریں اچھا یہ بیک بھی کھلتا پورا اوہوہ کیا بات ہے بھائی ارفان بھائی دل لے گا ارفان بھائی میں تو بلتا ہوں ابھی آئے ارفان بھائی کہ کوئی بھی ڈیمیج موبائل فون کسی طرح کا بھی ہے تو ابھی آئے ارفان بھائی اسے رابطہ کریں اس کا ڈسکریپشن میں نمبر ڈال دوں گا اور دکان کا نمبر بھی بتائیں دکان کا نمبر کیا ارفان بھائی جلتی بتائیں 169 169 جی ون جی ون سکٹی نانی سنٹر تاوال اور نمبر بھائی بھی بتائیں درہ کیا ہے نمبر آپ کا میرا کونٹیک نمبر ہے 0314 350 4864 واپس سے بتائیں 0314 350 4864 بھائی ارفان بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کا ڈسکریپشن میں نمبر ڈال دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑے موبائل فون اچھے طریقے سے اس نے فٹنگ کی ہے بڑے موبائل فون سارا پروسس میں نے آپ کو دکھایا اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنے دو ساسک کو اجازے دیجئے اللہ حافظ